ایف بی آر میں سالانہ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کا آج آخری روز آئرس سسٹم کے سست ہونے سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا ہے اس حوالے سے جنرل سیکرٹری بار کا کیا کہناتہ جانتے ہیں نمائندہ روحی مہر امران سے آگاہ کیجئے گا بلکل بات کریں گے آج ایف بی آر گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ ہے اور اس حوالے سے کافی مسائل بھی سارفین کو سامنے شہریوں کو آ رہی ہیں آر ایس سسٹم جو ہے وہ مکمل طریقے سے فعال نہیں ہے اور اس وجہ سے وکلا کا کیا کہنا ہے اس وقت جنرل سیکرٹری ملتان ٹیکس بار کے امران غاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اب تک ملتان میں تین لاکھ سے زیادہ گوشوارے جمع ہو چکے ہیں اور بری تعداد میں لوگ فائلر ہونا چاہتے ہیں اس کی وجہ رہے ہے کہ رکم جولائی کو ایف بی آنے فرانس ایک دو جا چوبیس کے تحت ایک نئی اشتلاح مطارف کرائی ہے اور وہ لیٹ فائلر کی ہے لیٹ فائلر چاہے اب کوئی سیکس پراپٹی اکھری دے گا اور بیچے گا لیکن ڈیوڈیٹ کے بعد اگر آپ نے آپ کو فائلر کراتا ہے تو اس کو دبل ٹیکس لگے گا تو وہ لوگ آ رہے ہیں اور اس پرپس کے لیے ہمارے پاس ستاف کام ہے وکلا کی تعداد کام ہے ایک تو وہ مسئلہ سب سے زیادہ ہے اور لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے فائلر ہونے کے لیے ریونیو کلیکشن ہو رہی ہے پاکستان کے لیے جو ہمارے حالات ہیں ملک کے اکانومی میں بھی ریونیو کلیکشن کا اضافہ چاہیے اس سے پہلے دو بار چودہ اکتوبر اور اس کے بعد تیس اکتوبر ایف وی آر نے ہمارے ٹیکس بارز کے منطالبہ پر بڑھائی ہے لیکن اب مزید اس کو ایک مہنہ بڑھائی جانا چاہیے کیونکہ ایک سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارے وکلاوکل درپیس ہے وہ ایف وی آر کی ویب سائٹ ہے ایف وی آر کی ویب سائٹ ہفتہ اتوار تو خاص طور پر بند رہتی ہے اور باقی دنوں میں بھی پرابلم کر رہی ہے اب تک ملتان میں تین لاکھ سے زیاد سارفین نے گوشوارے جمع کروائے ہیں ابھی بھی ایک بڑی تعداد ہے جنہوں نے گوشوارے جمع کروانے ہیں امران شکریہ آپ کا وزیالہ بلوچستان میر سیفراس بکٹی کا دورہ ملتان وزیالہ بلوچستان کی شجابات سانح پنجکور کے زخمیوں اور شہدہ کے گھرامت میر سیفراس بکٹی نے شہدہ کی فیملیز میں چیک تقسیم کیے میر سیفراس بکٹی کچھ دیر میں ملتان پہنچیں گے وزیالہ بلوچستان گلانی ہاؤس میں پارٹی رہنماؤں سے ملاقات کریں گے وزیالہ بلوچستان میر سیفراس بکٹی کا دورہ ملتان وزید جان لیتے ہیں سید زہی بخاری ہمارے ساتھ موجود ہیں زہی بتائیے اس مطالق آج بلوچستان میر سیفراس بکٹی وہ آج ملتان کے دورے پر آئے ہوئے ہیں اور ابھی وہ اس لئے شجابات میں موجود ہے جہاں پر سانح پنجکور میں زخمی ہونے اور جو شہدہ ہیں ان کے فیملیز کے گھر بھی گئے ہیں وہاں پر بھی گئے اور فیملیز میں جانب سے چیک بھی تقسیم کیے گئے اور اب سے کچھ دیر کے بعد وزیالہ میر سیفراس بکٹی وہ وہاں پر پریس کونفرس بھی کریں گے اور اس کے ساتھ سے نگر ہم بات کریں تو میر سیفراس بکٹی وہ کچھ دیر کے بعد گلانی ہاؤس بھی پہنچیں گے اور گلانی ہاؤس یہاں پر زورانے میں شرکت کریں گے پارٹی کے مقامی رینما ہے ان سے بھی ملاقاتیں کریں گے اس حال میں جو سیکیورٹی کے انتظامات کی بات کریں تو سیکیورٹی کے بھی سکت انتظامات وہ ان کے جانب سے کہے گئے ہیں پاکستان بیپس پارٹی کے جنرل سیکٹری ہمارے ساتھ راو ساجی علی صاحب بنجید ہے راو صاحب سے مجید بات کر لیتے ہیں کیا کہ نہ چاہیں گے کتنا امپورٹنٹ ہے آج وزیراعلا بلوچستان کا یہ دورہ اور جس طرح جنوبی پنجاب کے مصدوروں کے ساتھ حادثات پیش ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پہلے تل کی عطا گرائیوں سے وزیراعلا بلوچستان میر سرفراز بکٹی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں دل کی عطا گرائیوں سے مشکوروں کہ وہ ملتان تشریف لائے جنوبی پنجاب کے دورے پیش صدر عاصف علی زرداری صاحب چیئرمن بلاول بھٹو اور سید یوسف رضا گلانی صاحب کے خصوصے ادایات پر جو پنجگور میں جو بلوچستان میں شجابات تحصیل کے مزدور شہید ہوئے تھے ان کے دکھ میں شامل ہوئے ہیں ان کے مالی امداد کے لئے حاضر ہوئے تھے میں ان کا تیہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ بلوچستان اور ساؤت پنجاب ہمارا ایک بارڈر پہ ہم ہیں اور ہماری روایات ہمارے رواج رسم و رواج ایک جیسے ہیں اور میں جتنا وہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ہیں اتنے وہ ساؤت پنجاب کے بھی وزیر اعلیٰ ہیں وہ ہمارے دکھ میں شریک ہوئے ہیں ہم قدر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جن کی خصوصی ادایات پر زرداری صاحب کے اور گلانی صاحب کے خصوصی ادایات پر ملتان تشریف لائے پارٹی رین ماؤں سے اور آپ سے ملاقات سے بھی جو ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں کیا کہ نہ جائیں گے ملاقات میں کیا معاملات جو ہیں وہ ڈسکس ہوں گے آج انشاءاللہ اس میں ساؤت پنجاب کے ایشیوز اور پارٹی تنظیمی حوالے سے اور وزیراللہ کو جو ادایات چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب اور عاصف علی زرداری صاحب نے دی ہیں اس پہ بات ہوگی اور ہم تو تیہ دل سے ان کے یہ مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنی لیڈرشپ کے حکم پر یہ ہمارے جو شہید ہیں ان کے دکھ میں شریک ہوئے ہیں ہم انہیں دل کے اطاہ گرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے آ کر ہمارے زخموں پر مرم رکھا ہمارے ساتھ جنرل سیکٹری راو ساجید علی موجود تھے اور ان کے جانب پر یہی کہنے کہ اب سے کچھ ہی دیر کے بعد شجابات سے بزریا روڈ وزیراللہ بلوچستان میر سفراز گلانی آوس پہنچے گئے یہاں پر لنچ بھی کریں گے اور ان کے ساتھ دیگر وزیر ہیں وہ بھی ان کے ساتھ موجود ہیں اور ممبر قومی اسمبلی سید عبدالقادر گلانی کا یہ حلقہ ہے وہ بھی وزیراللہ بلوچستان کے ساتھ موجود ہے اس وقت سیکیورٹی کے بھی سخت زماز جو ہیں مکیے گئے تو گلانی آوس کے کرم آپ کو منازع دکھائیں تو یہاں کے میرا کامرمین پہنم اگر آپ کو منازع دکھائیں تو سیکیورٹی جو اہلکار ہیں انہوں نے بھی اپنے ڈیوٹیاں یہاں پر سنبھال لی ہیں اور گلانی آوس کے چاروں اطراف سیکیورٹی کے انتہار سخت زماز جو ہیں مکیے گئے ہیں پارٹی کے جو مقامی رینما ہے وہ بھی اس وقت گلانی آوس کے اندر موجود ہیں اہم ملاقاتیں ہوں گے اور پارٹی کے تنظیمی معاملات اہم ملاقاتیں ہوں گے سیزوے بخاری ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ وزیراعلا بلوچستان کچھ ہی دیر میں گلانی آوس سے جائیں گے اور وہاں پر پارٹی رہنماوس سے ملاقاتیں بھی کریں گے اور لنچ کا بھی انتظام کیا گیا ہے وزیراعلا بلوچستان میس افراز بگٹی کا دورہ ملتان وزیراعلا بلوچستان کی شجابات سانحہ پنجکور کے زخمیوں اور شہدہ کے گھرامت سہتمند معاشرے کے لیے کھیل لازم و ملسوم وزیراعلا پنجاب کا ویشن کھیلتا پنجاب پروگرام کا لئیہ میں آغاز اسسسنٹ کمیشنر حارس حمید خان نے پروگرام کا افتتاہ کیا مزید بات کرتے ہیں زاہر سیفران سے جی زاہر بتائیے لئیہ میں بھی پنجاب کھیلتا پروگرام کا بقیدہ آغاز کر دیا گیا اگر بعد کے سپورٹس کے ملکس کے اندر بڑی تقریب سے جائے گے جس کے ادر ڈیپٹی ٹیکنک کالجی پروفیسر دولفکار حیدری اس ساتھ ساتھ اگر بعد کیجئے جو جہاں پر اسسسنٹ کمیشنر حارس حمید خان اور اگر پندی کے جو فیسران یہاں پر موجود ہیں دولفکار حیدری سب سے بات کرتے ہیں سر فرمائے گا اس کھیر کے دوروں کیا کیا ہونے جا رہے ہیں سر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایسی ایم پنجاب اور کیویین کے مطابق کھیلتا پنجاب اور تھرڈ ہائر ایڈگویشن ڈیپارٹمنٹ کی جو سپورٹس ہیں وہ جاری رہیں گی ایک مہینے کے لیے ڈسٹرک لیول کے بعد پھر پھر پرویشن لیول پہ اس کے مقابلے ہوں گے آج ہم نے اس کا افتتاہ کر دیا ہے بڑا خوبصورت افتتاہ تھا پورے پنجاب میں آپ نے اس جیسی تقریب نہیں دیکھی ہوگی بچوں نے بڑے جوش و جذبے کا مظاہرہ کیا اور ایک شاندار تقریب تھی جس کے لیے میں پرنسیپر سہیوان کا اور سپورٹ پریسر اندیاز صاحب کا اور دوستوں کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ اس نے اس پرگرام کو چار چاند لگا دی سموکی روک تھام کمیشن ڈیرہ غازی خان میں محکمہ سیرات کی انصدادے کاروائیاں فصلوں کی باقیات جلانے پر 26 کسانوں کے خلاف مقدمات درش مزید بتا رہے ہیں بیورو چیف اقبال صادق جی اقبال جی وہ تمام کسان جو سموگ میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اپنی فصلیں جلا رہے ہیں ان کے خلاف جو یہاں کے ذریعے انتظامیہ ہے وہ ان ایکشن ہے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈیپٹی ڈیریکٹر زرارت غلام احمد بزدار جو بھرپور طریقے سے کاروائیاں کر رہے ہیں ان تمام کسانوں کے خلاف جو فصلیں جلا رہے ہیں کیونکہ اس وقت سموگ نے پریشان کر رکھا ہے تو ڈی جی خان کے اندر برنسبت باقی جتنے بھی پنجاب بھر کے ذریعے ہیں سب سے زیادہ کاروائیاں یہاں پہ کیو جا رہی ہیں سر بتائیے گا کیا معلومات آپ کے پاس دیکھو جناب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محکمہ زرارت اور زمیدار کا ایک باعزاد احترام والا رشتہ ہے اس حسنے میں ہم نے بڑی کوشش کی ہے مساجد میں اعلانات کروائے ہیں محکمہ زرارت کی جتنی بھی گاڑیاں ہیں ان کے اوپر سپیکر لگوا کے اعلانات کیے ہیں کہ فارمر جو ہے نا چاول کی فصل کی باقیات کو آگ نہ لگائے نوٹسز بھی سرف کیے ہیں اس کے باوجود کچھ لوگوں نے جو ہے نا اپنی فصل کی باقیات کو آگ لگائیں اس میں سے ہم نے ٹوئنٹی سیکس چھبیس ایف آئی آرین درج کروائی ہیں چار زمیدار جو ہیں اس کے علاوہ جنہوں نے کم رکبے پہ آگ لگائی ہے اس ان درج کروائی پہ ہم نے جرمانے کی ہے اور اس وقت جو ہے ایک لاکھتے ہتر ہزار روپے ہم جرمانہ کر چکے ہیں اب آپ کے توسط کے ساتھ میں یہ بھی درج کروائی دیمیداروں کو مساجد دینا چاہتا ہوں کہ جتنے اب ٹین یا ففٹین پرسنٹ جو ہے نا فصلات بقایا فیلڈ میں ہیں ان کی باقیات کو آگ نہ لگائیں ادربائز ان کے خلاف بھی سخت ایکشن ہو اتنی فصلے رہ گئی ہیں دس سے پندرہ پرسنٹ جو کسان حضرات ہیں وہ ان کی باقیات کو نا جلائیں ورنوں کے خلاف بھی سخت کاروائی عمل میں لائی جائے گی کاروائی عمل میں لائی جائے گی ایک پاہ لگا کرے تھے بہت شکریہ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں چولستان میں قبضہ مافیا کو جڑ سے اکھارنے کمیشن چولستان دیولپمنٹ آتھارٹی کی کاروائیاں مینجنگ ڈائریکٹر چولستان چولستان دیولپمنٹ آتھارٹی کا قبضہ مافیا کے خلاف ایکشن چولستان کا پانچ ہزار کنال رکبہ باقزار کروا لیا گیا اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو چولستان میں قبضہ مافیا کو جڑ سے اکھارنے کمیشن ہے چولستان دیولپمنٹ آتھارٹی کی کاروائیاں جاری ہیں مینجنگ ڈائریکٹر چولستان دیولپمنٹ آتھارٹی کا قبضہ مافیا کے خلاف ایکشن مزید جان لیتے ہیں بیرو چیف ریزہ ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں ایسا بتائے گا باقزار کروایا گیا رکبہ کتنے مالکان کے حوالے کر دیا گیا ہے پانچ ہزار اکڑک پڑھ ہے یہ باقزار کروا کر علاقیان کے حوالے کروا دیا گیا ہے موجودہ علاقمنٹ سکین دوزار انیس کا علاق خدا یہ رکبہ تھا جو علاقیان کے پاس تھا لیکن اس پر جو ہے وہ قبضہ مافیا ان زمین کو نصف کاش کر رہا تھا اسی ساری عام دنی بھی دیو رہا تھا اس حوالے سے منیجن ڈائریکٹر چولستان ڈیولیمنٹ آتھارٹی تارک محمد بخاری نے ایکشن لیا ہے اور قبضہ مافیا کلاب سخت کاروائی کی ہدایت جاری کی جس پر کالونیزیشن اور تحصیل دار چولستان چودری سعید میں جو ہے وہ کاروائییں کی ہیں اور مضبوئی طور پر پانچ ہزار سمال اکڑک پر جو ہے وہ واقضار کر آیا گیا ہے اور یہ رکبہ جو ہے وہ علاقیان کے حوالے کیا گیا ہے یہ آلاسمنٹ سکینڈ ہے دو ہزار انیس کا آلاسکتہ یہ رکبہ کھا دو اب قبضہ واقضار کر آیا کے حوالے کیا گیا ہے اس حوالے سے ایم دی جو ہیں طولستان ڈیولیمنٹ آتھارٹی تارک محمد بخاری طولستان میں قبضہ مافیا کو کچھ صورت بھی بگاست نہیں کیا جائے گا کچھ تو بھی جو ہے وہ طولستانیوں کی حق تلفی کی اجازت نہیں دی جائے گی طولستانیوں کی حق تلفی کی اجازت نہیں دی جائے گی رضا ملک اپڈیٹ کرنے کے لئے بہت شکریہ اب آپ کو بتائیں ملتان میں ٹرینوں کی شیڈیول میں بہتری نہ سکی شیڈیول تبدیل ہونے کے باوجود ٹرینیں گھنٹوں لیٹ ہیں لاہور سے کراچی کوئٹا سمیت دیگر شہروں کو جانے والی ٹرینوں کا شیڈیول تبدیل کین ٹریلوے سٹیشن سے گزرنے والی کراچی ایکسپریس کا شیڈیول تبدیل کر دیا گیا مسیح جانیں گے رانا بلال سے بلال آگاہ کیجئے جن ٹرینوں کے جو ہے وہ شیڈیول تبدیل کیے گئے ہیں ان میں جو ہے وہ کراچی سے لاہور اور لاہور سے کراچی اور اسی طرح کوئٹا سمیت دیگر شہروں کو جانے والی ٹرینوں کے جو ہے وہ ریلوے انتظامیے کی جانب سے بقاعدہ جو ہے وہ نوٹیکیشن بھی جاری کیا گیا ہے اور شیڈیول کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے اس میں سے جو ہے وہ کچھ ٹرینیں ایسی بھی ہیں جو جنوبی پنجاب سے گزرتی ہیں اور ملتان کینٹ ریلوے سٹیشن سے گزر کر جو جانے والی ٹرین ہے وہ کراچی ایکسپریس ہے جو لاہور سے روانہ ہوتی ہے کراچی کے لیے وہ جو ہے اس میں جو ہے 45 منٹ کا جو ہے وہ ٹائم بڑھایا گیا ہے جیسے ہی موسم چینج ہو رہا ہے سردیوں کا موسم آ رہا ہے اس میں جو ہے وہ پہلے جو تھا ٹائم ٹیبل وہ شام چھ بجے جو ہے وہ کراچی کے لیے لاہور سٹیشن سے روانہ ہوتی تھی اب جو ہے وہ 45 منٹ لیٹ چھ بج کر 45 منٹ پر روانہ ہوا کرے گی اور ملتان کینٹ ریلوے سٹیشن پر جو تھی پہنچتی تھی وہ صبح تقریباً دس بجے کے قریب پہنچتی تھی اب جو ہے وہ تقریباً میرا خیال ہے یہ دس بج کر 45 منٹ کے قریب جو ہے وہ پہنچا کرے گی اسی طرح جو ہے وہ ٹائم شیڈول تبدیل کرنے کے حوالے سے جب ہماری مسافروں سے بات ہوئی تو مسافروں کا یہی کہنا تھا ریلوے انتظامیہ سے اور علا حکام سے وہ فاقی وزیر ریلوے سے بی ایس ریلوے ملتان دیویجن سے کہ لہٰذا ٹرینوں کے شیڈول کو تبدیل نہ کیا جائے بلکہ ٹرینوں کے شیڈول کو بہتر کیا جائے ٹائم ٹیبل پہ جو ٹرائنے جو مقرر کیا گیا ہے ٹائم ٹیبل اس کو وندی کی جائے تاکہ جو مسافر گھنٹو انتظار کی عذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو انتظار کی عذیت کا سامنا نہ کرنا پڑے جیسے ہی وہ جو ٹائم ٹیبل مقرر کیا گیا ہے اس ٹائم پر پہنچے اور اپنی جو مختلی شہروں پر جانے والے مسافر ہیں وہ اپنی منزل مقصود پر بلال بہت شکریہ آپ کا پنجاب حکومت کا جنوبی پنجاب کی دہی خواتین کیلئے بڑا فیصلہ جنوبی پنجاب کے بارہ اصلہ کی دہی خواتین کو مویشی پراہم کیے جائیں گے اس سوالے سے مزید بتا رہے ہیں ریزا مالک جی ریزا بتائے گا جی بالکل حکومت پنجاب کی طرف سے جنوبی پنجاب کے اصلہ میں بیوہ اور متلکہ خواتین کو مویشی پراہم کیے جارہے ہیں تاکہ وہ ان سے اپنے روزگار کا سلسلہ جو ہے وہ چلا سکے ہیں ارب روپے کی اسکیم ہے اور اس کیا اجراج جو ہے وہ کل سے ہونے جا رہا ہے اور اس حوالے سے کیا طریقے کار ہوگا خواتین کس طریقے سے اپلائی کر سکیں گی اور محکمہ لائف سٹاک کی طرف سے ان خواتین کو کیا سہولیات جو یہ اپنی انتخواستیں جو ہے وہ اپلوڈ کرنے کے حال سے کیا سہولیات فرام کی جاری ہیں مرسط موجود ہیں سپیشل سیکٹری لائف سٹاک جیسا آپ کے علم میں ہے کہ یہ جو سکیم ہے یہ ایک بہت بڑا نشیٹیو ہے حکومت پنجاب کا پورٹی الیوییشن کے لیے گربت کے خاتمے کے لیے اور لوگوں جو مطلقہ اور بیوہ خواتین ہیں ان کے روزگار کی فرامی کے لیے تو یہ جو ایسیٹ ٹرانسفر کی جو یہ سکیم ہے اس کی اس کو ٹرانسپیرنڈ بنانے کے لیے اور تاکہ اس کے اندر کوئی کسی قسم کی شکایت کا موقع پیدا نہ ہو آن لائن ایک اپلیکیشن ڈیویلپ کی گئی ہے پی آئی ٹی بی کی طرف سے انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کی طرف سے اور وہ ایسیٹ ٹرانسفر اپلیکیشن جو ہے وہ گوگل پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کی جا سکتی ہے آپ اپنے گھر بیٹھ کر بھی اگر آپ کے باس انڈروائیڈ فون موجود ہے اس اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر کے آپ اپلیکیشن اس پہ سیمیٹ کرا سکتے ہیں جو جو اس کے اندر معلومات مانگی گئی ہیں وہ آپ پروائیڈ کریں تو یہ دس دن کا پروسس ہے اس کے اندر آپ خود اپلوڈ کر لیں اپنی اپلیکیشن یا ہمارے آسپٹل میں جا کے متعلقہ آفیسر سے ریکویسٹ کر کے ان کو مل کے تو وہ آپ کو اس میں پوری طرح فیسیلیٹ کریں گے اور آپ کی وہ اپلیکیشن اپلوڈ کر دیں اور یہاں یہ بازین میں رہے کہ کسی بھی شخص کو کسی قسم کی مینول اپلیکیشن یا دستی اپلیکیشن سے یہ معاملہ جو ہے نا وہ ویلڈ نہیں ہوگا آپ کو اپلیکیشن کے تھو ہی آن لائن اپلیکیشن سمیٹ کرانی پڑے گی یہ بلکل آن لائن اپلیکیشن جو ہے وہ سمیٹ کروانی ہوگی اور اس سوالے سے جو جتنے بھی سیول ویٹرنری ہسپال ہیں وہاں ویٹرنری آفسرز جو ہے وہ موجود ہیں میکمہ لائف سٹاک کی طرف سے ایک خصوصی ڈسک جو ہے وہ وہاں تائم کر دیے گئے ہیں خواتین وہاں پہنچ کر اپنی تفصیلات کے ساتھ اپنی درخواست جو ہے وہ اپلوڈ کرا سکیں گی میکمہ لائف سٹاک کی طرف سے کوئی بھی مینول اپلیکیشن کو جو ہے وہ انٹرٹین نہیں کیا جائے گا اس کو اس سوالے سے اس کو رد کر دیا جائے گا ہر جو خواتین ہیں ان کو جو ہے وہ ڈیجیٹلی درخواست رضا بہت شکریہ آپ کا بہت پور بنچ پر جسٹس صاحبان کا ہندو تہوار کے موقع پر حسن اقدام سینئر جسٹس فیصل زمان خان نے نقد اعنامات دیئے ہندو ملازمین میں نقد رقم اور تہائف تقسیم کیے سینئر ایڈیشنل ریجسٹرار وسیم الرحمان خان نے دیوالی کے تہائف دیئے بہت پور بنچ پر جسٹس صاحبان کا ہندو تہوار کے موقع پر حسن اقدام سینئر جسٹس فیصل زمان خان نے نقد اعنامات دیئے ہندو ملازمین میں نقب رقم اور تحائف بھی تقسیم کیے گئے ملتان محمد نواز شریف زرعی یونیورسٹری میں دو روزہ بین الاقوامی سمارٹ پلانٹ پروٹیکشن کانفرنس کا انقاط کانفرنس میں مقصف ممالک سے تعلق رکھنے والے سائنس دانوں نے تحقیقی مقالجات جمع کروائے کانفرنس کا بنیادی مقصد پلانٹ پروٹیکشن سے متعلقہ جدید ریسرچ کو فروغ دینا ہے شکیر سلطان ہمارے ساتھ موجود ہیں شکیر بتائیے گا جی محمد نواز شریف یونیورسٹری آف ایکریکلچر ملتان میں انٹرنیشنل کانفرنس کا انقاط کیا گیا ہے یہ کانفرنس دو روزہ تھی اور آج اس کا اختتام ہو گیا ہے اور اس میں مقالجات بھی پیش کیے گئے اور کانفرنس سمارٹ پلانٹ پروٹیکشن کے موضوع پر منقعد کی گئی اس میں مختلف ماہرین نے شرکت بھی کی طلبہ نے بھی اپنے فوسٹرز پیش کیے اس پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ دائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف پلانٹس پروفیسر ڈاکٹر محمد شواق صاحب موجود ہیں سر کیا آئیڈیا ہے یہ سمارٹ پلانٹ پروٹیکشن ہماری ایکریکلچر کو کتنا فائدہ دے سکتا ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ جیسے پپولیشن بڑھ رہی ہے ایکریکلچر کے ٹاسک اور ڈیفکلٹیز بڑھتی جا رہی ہیں کیونکہ ایکریکلچر نے ہماری فوڈ فیڈ فائبر کی رکائرمنٹ پوری کرنے ہیں تو جہاں دوسرے ایشوز ہیں تو وہاں ایک مین ایشوز ان کی بیماریوں کا پودوں کی بیماریوں کا ان کے کیڑے مکوڑوں کا اور ان کے جو جڑی بوٹیوں سے ریلیٹر ایشوز ہیں تو آج کی کانفرنس انہی تھیم کو جو آڈریس کر رہی ہے اور جو اپ ڈیٹر آٹیفیشل انٹیلیجنس کا یوز ہو رہا ہے پلانٹ پروٹیکشن کے ایشوز آڈریس کرنے کے لیے اس کا اور بائیو ٹکنالوجی کے جو ڈیویلیمنٹ ہے اس کو ہمیں پلانٹ پروٹیکشن سر ریلیٹر ریسرچ ہے اس کی بیس پہ یہ ساری ریسرچ اور فائنڈنگز ہمیں مل رہی ہیں جو ہمارے سائنٹس شیئر کر رہے ہیں اس کی بیس پہ پالیسی اور ریکمینڈیشن ڈیوائز کریں گے تاکہ ہم فارمر کے جو ایشوز ان کو آڈریس کر سکے عوام تار مسائل کو آڈریس کیا گیا ہے